بچوں نے جب یہ اصرار کیا تو مالے کے چلی حضور کی بارگاہ میں میں نے نبی نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچی ابھی بہت چھوٹے ہیں دونوں کی عمریں بہت کم ہیں اور بڑے والے نے تلوار چلا کے دکھائی تو حضور نے فرمایا بلا والا بھرتی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا تو چھوٹے والے نے اپنے دونوں قدموں کو اٹھایا اور اپنے آپ کو اچھکانے لگا اپنے آپ کو اوچھا کرنے لگا نبی نے فرمایا آپ اپنی ہائٹ کو بڑھائیے من آپ ابھی چھوٹے ہیں کل لگا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر اس سے زیادہ طاقت ور ہوں کشتی کرا دیجئے میرے بڑے بھائی سے جو آپ کی فوج میں جا رہا ہے اس سے زیادہ طاقت ہے تو انہیں فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے چھوڑ کے مجھا اگر تو چھوڑ کے گیا تو اکیلا شہید ہو گیا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی اگر تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے کم نہیں کرتا دیکھ مجھے گرانا نہیں میں تے تو میرا بڑا بھائیے احسان کر دے اس کا بدلہ اللہ دے گا مجھے گرانا نہیں میرے بھائی یہ کہے کہ بیٹا وہ بچہ رو نہیں لگا اور پھر جب لڑنے کیلئے آگے بڑا حضور نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی دونوں کو لگ ہٹایا دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی ماں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بھی گا نہیں کر سکتا ساتھ لاشیں تربی گفار بولے بھاگو ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہا کیوں گا نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ جب ستر سال کی امی امارہ کی تلوار میں اتنی تھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا حیرت تکبیر اللہمہ صلحنا سیدنا محمد اللہمہ صلحنا یہ سبر کا معنی کیا ہے سیدنا شیخ مہی الدین عبدالقادر جینانی غوث العظم فرماتے ہیں سبر کا معنی برداشت نہیں ہے سبر کا معنی ہے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا جیسے کہ چندیگڑ میں ایک مندر ہے تو غیر لوگوں کا یہ معنی ہے کہ وہاں جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ جائے اس کے اولاد ہو جاتی ہے پھر اپنے بیٹوں کو اسی بت کی شکل میں بنا کے لے کے جاتے ہیں ابھی اس بار ویڈیو وائرن ہوئی کہ وہاں ایک مسلمان بھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے کہ یہ جو بت ہے نا یہی پہ آکے میری مراد پوری ہوئی اور مجھے بیٹا ملا مازلہ اس کا ایمان گیا اس کا ایمان کیوں نصیب میں اس کے لکھا تھا مگر اس کا نفس اس سے بے سبری کراتے ہوئے بتھانے تک لے گئے اس کو ملنا تو تھا مگر وہ چلا گیا اس طرف میرے نبی مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کعبے کو جب آخری بار دیکھ رہے ہیں عثمان بن طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھی اس سے کہا مجھے چابی دے دے میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں اس نے کہا آپ کو چابی نہیں دوں گا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا چھین لوں نانا میرے حضور مسکرائے فرمایا میں ایک دن تجھ سے ہی چابیاں لوں گا ایک دن میں ایک دن تجھ سے ہی چابیاں لوں گا صبر کا مطلب بتا رہا ہوں تکلیف کا مطلب کبھی آئے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا کبھی حالات لگیں ایمان کے تمہارے خلاف ہیں تو صبر کرنا میرے نبی نے فرمایا تو صحیح لوں گا دس سال کے بعد میرے حضور جب دس ہزار فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ میاں عاشق تو دنیا میں بڑے لوگوں کے ہیں بڑے بڑے پیروں کے مرید دیکھے گئے بڑے بڑے لوگوں کے فدائی دیکھے گئے مگر تاریخ اس بات پر جوا ہے جیسے اللہ نے عاشق اپنے حبیب کو دیئے ایسے کسی کو نہیں عطا فرمائے نارے تکبیر نارے رسالہ شانِ مُسْتَوَاظ کیا ہی زور میرا امام کہتا ہے حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوکتے دا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب کعبے کی چابی حضور نے فرمایا لا ایک تو جب حضور نے اس سے کہا تُس سے ہی لوں گا گارنٹی ہو گئی یہ فتح مکہ تک مر نہیں سکتا اور جب اس کے پاس حضور گئے فرمایا اللہ چابی میں نے تُس سے کہا تھا تُس سے ہی لوں گا لے لی چابی جب حضور واپس آئے تو وہ سمجھتا تھا کہ چابی ہم مجھے نہیں دیں گے حضور نے فرمایا تمہارے ہی پاس رہتی ہے روایتی طور سے خان نان نسل در نسل یہ آپ چابی سمالی ہے کہنے لگے آپ نے چابی دے دی اب ذرا ایمان بھی تو دے دیجئے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی تو کر دیجئے مگر ایک بات پر توجہ نبی آئے علی کے ساتھ آئے اور اس کے اندر کے سارے بُٹھ دوڑ دیئے اور میرے نبی نے قیامت تک کہ تمہارا دل تھا تمہارا دل پریشان ہونے لگے تمہاری ہمتیں ٹوٹنے لگے اور تمہاری آنکھوں میں آسو آنے لگے اے توہید کے ماننے والوں تو اپنا دل دھوڑا نہ کرنا جو کہ قیامت سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا کہ جب مقفت مکہ ہوا کعبے کے اندر کے بُٹوں کی صفائی کرنے کے لیے اللہ نے حضرتِ علی کا اتخاب کیا علی نے نبی کے کہنے پر بُٹوں کو توڑا اور ہمارا ایمان کہتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سننے والی بات ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ کے ساتھ علی کا بیٹا مہدی نہیں آئے گا اور سارے بُٹ خونوں کو پاک نہ کر دے گا نارے تکبیر نارے ریسال صبر کیا بولو اور میری بات سنو یہ فیس بک کے مجاہد نہ بنو اسٹرگرام کے مجاہد نہ بنو کونسی سرکان نے روکا ہے تمہیں سجدے کرنے سے کیا بات ہے ادھر دیکھو بچے بگڑ رہے ہیں میاں کے تابعہ ستابعی لینے جانا ہے بچہ بگڑ گیا میرا بیٹی بگڑ گئی میری ذرا دھیان سے سنیے گا آج کی تقریر میں تمہید نہیں ہے بیسے زیادہ ہوتی نہیں ہے آج بالکل نہیں ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ دیکھو توجہ کرو بیٹا بگڑ گیا بیٹی بگڑ گئی توجہ کریں حضرت فوزیل بنیان گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں مرید پیچھے پیچھے ہیں گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا آفٹ آف کنٹرول ہو گیا آپ نے گھوڑے کو روکا روکنے کے بعد سجدے میں چلے گئے رونے لگے مریدوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ آپ نے سجدہ کیوں کیا فرمانے لگے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے اس کے ماں تحت اس کا کہنا نہیں مانتے میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے نراز ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے چلو اپنے رب کو منانو اگر بیٹی بگڑی ہے اگر بیٹا بگڑا ہے اگر یہ دونوں تیری بیوی اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے تیری اولاد اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے تو میرے دوست اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلحہ بچھا لے مسجد میں جا کے کہیں معاف کر دے مالک کیوں میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں میری بیٹیاں یہاں پر بیٹی ہیں میری بہنیں یہاں پر بیٹی ہیں میری بچیاں بیٹی ہیں اگر ان ساری بیٹیوں میں میری بہنوں میں سے ایک میری بیٹی نے میری کہنے کو مان لیا میری بات کو سمجھ لیا میری طرح توجہ کرنا غور کرنا آپ یاد رکھنا اقبال کہتا ہے انقلاب یوں ہی نہیں آتا انقلاب پہلے گھروں میں آتا ہے کہتے ہیں اقبال کہ جب بہن اگر فاطمہ بنتے خطاب اگر قرآن سنائے تو بھائی عمر قرآن پوری دنیا کو سمجھا دیتا ہے اور اگر ماں بن کے فاطمہ منتے محمد قرآن سنائے تو حسین پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے ویڈیو ہیں گھروں میں گانے ہیں فلم میں ہیں ڈرام میں ہیں ادھر دیکھو توجہ کرو ایک عورت اگر چاہے تو پوری نسل بدل سکتی ہے بدل سکتی ہے بدل سکتی ہے ہمارے ایک عورت آئی شادی ہونے کے بعد اس نے دیکھا میرا آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ خود پڑی لکھی تھی تو اگر کوئی پڑی لکھی جاہلوں میں آ جائے نا تو پوری زندگی اسی تانے میں مر جاتی ہے بیچاری وہ بھی جاہل میں تم تو پڑھا لکھا ہی نہیں وہ یہ نہیں کرے گی کہ اسے تھوڑی تعلیم دے دوں پڑھا دوں نہیں پوری زندگی اسی بات کا جھڑا رہے گا کہ تم جاہل ہو میں پڑی لکھی ہوں مگر اس نے اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا غیر منقسم ہندوستان میں توجہ کریں ایک آدمی اپنی بی بی کو لے کے آپ کے قریب جو بھی شہر پڑھتا ہوگا میں تو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے کشنگن چلا گیا اب بیچارہ اپنی ماں بہن کے ساتھ تو کبھی نہیں گیا تھا بزار مگر بی بی کے ساتھ گیا اور مظلوم اتنا ہے بیچارہ بچے کو گود میں لے کے بزار کے اندر چل رہا ہے بی بی آگے آگے ہے بیچاری نے ایک جگہ سے دوپٹا خرید آئے اس کے بعد اس کے جوتے خریدے گئے پورے دن سے شام تک جب لوٹا تھا کہہار کے تو برابر کی ایک عورت بڑی نیک تھی وہ اس کی بی بی سے بولی یہ بتا یہ کبھی بزار نہیں گیا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مگر تو نے چاہا تو پورا کشنگن اس نے چھان لیا اور تو اس سے اوف تک نہیں کہا اگر تو بازار بھیج سکتی ہے یا لے جا سکتی ہے تو اپنے آدمی کو مسجد بھیج سکتی ہے میری بہنیں میری بیٹیاں غیر منقصم اندوستان ہیں ایک چودری ہیں ان کا نام بازید ہے کیا نام ہے بھائی بازید ہے دل لگ رہا ہے آپ مسکرائیے اچھا سنیئے میں آپ کو بتاؤں لوگ کہتے ہیں ہم بڑا بدین سمجھ گئے مگر خدا کی قسم یہ جتنے فلٹر والے موائل لے کے چل رہے ہو نا وہی مان رہے ہو جو تصویر فلٹر کر کے دیئے موائل نے اپنے چہرے کے داگ دھبے ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں کہتا ہے میں وہ ہی ہوں جو میں عشتہ کے نام پہ ہوں میں وہ ہی ہوں یہ بڑا دھوکہ ہے بڑی غلط فہمی ہے لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہاؤوارڈ نے نسچ کیا کہ بندے کا خوبصورت چہرہ کسی بھی دنیا کی چیز سے نہیں ہوتا وہ نہ کاؤسمیٹک سے ہوتا ہے نہ کریم سے نہ فیز بوشتے کا پھر کہہ لیکن انسان کے چہرے کے اندر مسکرائے کریں اپنے گھر میں جائیں تو مسکرائیں محل اچھا ہو جائے گا کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بچے کھلتے کھلتے ڈر جاتے ہیں اببہ آگئے ایسا لگتا ہے اببہ نہیں آئے کوئی فیرون زیادہ آگئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے مسکرائیے مسکرائے کے بولیے سبحان اللہ تو وہ جو چودری ہیں چودری ہیں ان کے دو بی بیاں پہلے سے ہیں آل لیڈی اے بھائی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسری بی بی کے طرف جائیں آپ سمجھیں میں سب چیزوں کو پرپورڈ نہیں کرتا پرموٹ نہیں کرتا نہ میں منع کرتا ہوں یہ جائز ہے کہ آدمی دوسری شادی کر لے مگر یہ جائز ہے کیا ہے بھائی اور سنت تیرے پن سال کے بعد دوسری شادی کرنا ہے اب توجہ ہے میری باپ پہ لی انہوں نے تیسری شادی کر لی چودری صاحب نے دو بی بیاں پہلے سے ہیں سو نو کر کام کرتے ہیں دھائی تین سو بی کا زمین ہے بڑی حویلی ہے چودری کی تیسری بی بی آئی تیسری بی بی ٹھیک مل گئی کبھی کبھی بی بی ٹھیک بھی مل جاتی ہے اس کو تیسری ٹھیک ملی یہ کیوں کہہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ نمازی تھا اس عورت کا اس کا باپ نمازی اس کی ماں نمازی اس کا بھائی نمازی پانچوں وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کا باپ مسجد سے نماز پڑھ کے سنتِ گھر کے اندر پڑھتا ہے میرے نبی کے بلکل اپنے گھروں میں نماز پڑھنا سیکھو ادھر دیکھو حضور کے گھر میں اور ممبر میں زیادہ فاصلہ نہیں ایک دیوار بیچ میں ہے حضور کے گھر سے ممبر میں مگر امی آئیشہ فرماتی ہیں میرے نبی تحجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے فرائض پڑھ کے آؤ مسجد میں سنت آ کے نوافل آ کے کہاں پڑھیں گے تاکہ گھروں کو قبرستان نہ بناو وہاں بھی نماز پڑھو کبھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھو وہ بھی ایسے سجدے میں گر جائے گا پٹ کہ تم کو اس پر دیکھ کے بڑے تم کو محبت آئے گی میں کروں اس کی دو بی بی آتی تیسری بی بی آئی نمازی تھی نیک تھی اس نے سوچا کہ آخر اس کو بدلنا کیسے ہے آخر اس کو بدلنا کیسے ہے تو اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا کوئی لڑائی نہیں کی اس نے ترقیب سوچی سو نوکر ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا گھر میں مال دولت ہے نہ بی بیاں نماز پڑھیں نہ گھر میں کوئی نماز پڑھے مگر ایک نمازی لڑکی کی انٹری ہوئی اس نے جھگڑا نہیں کیا تانے نہیں دیئے کہ تم سب بے نمازی ہو تم نماز نہیں پڑھتے بلکہ اس نے سوچا نماز کیسے پڑھا اس کو عادت ڈالوانی ہے انہوں نے یہ کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنی شہر کے پاس اس نے دیکھا کہ دودھ لے کے جاتا ہے اس کا نوکر تو اس نے کہا آپ دودھ لے کر کے نہیں جائیں گے بلکہ دودھ لے کر کے میں جاؤں گی نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی ہے وہ تو ہٹ گیا یہ دودھ لے کر کے اس کے بعد پہنچی اچھا پہلے دودھ ایسے ہی جاتا تھا سادہ اس نے بادام وغیرہ میں اس کو پکایا اور بہترین سرخ دودھ کر کے بہترین گلاس میں ترکیب دیکھئے نمازی بنانے کی لے کے گئی اور بولی چودری صاحب لیجئے دودھ پیجئے اس نے کہا میری دو بیبیاں تو پہلے بھی ہیں انہوں نے تو کبھی مجھ سے دودھ کے لیے نہیں کہا نہ وہ دودھ لے کے آئیں نوکر لے کے آتے آپ کیوں آئیں ہیں کہہ لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا آپ میرے شہر ہیں میں آپ کی بیبی ہوں لیجئے دودھ پیجئے چودری نے دودھ پی لیا تو بولی حضور میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں کہا کیوں کہ میں اپنے گھر پہ اپنے اببا کی خدمت کرتی تھی اپنی امی کے پاؤں دباتی تھی اب میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دی وہ پاہ دباتی رہی اچھا وہ ان رگوں کو جانتی تھی جس سے دبانے سے بندے کو ریلیکس پیل ہوتا ہے یعنی وہ باپ کے دبانے جانتی تھی ٹرینٹ تھی وہ میاں اب تربیت یافتہ تھی باؤں دباتے دباتے چودری کو لطف آیا اس کو نید آنے لگی جب وہ سونے لگا خرار ٹیشن ہوئے کہہ لگی چودری سام میں جا رہی ہوں آپ کو بھی نید آ رہی ہے مگر اگر آپ کو بنا نہ لگے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں تو ایک تو چودری دوسرا مرد دو دو علامات اس کے اندر تکبر کی کہہ لگا میں تو مجھے سمجھائے گی جب باگیاں سے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ الٹا والا رواج کب تک چلائیں گے آپ کہ جو بتمیزی کرے اس نے بیزتی کر دی جو گالی بکتا ہے وہ بیزتی کر دیتا ہے آپ کا کیا خیال ہے جو گالی بکتا ہے وہ بیزتی کر دیتا ہے یا جو برداشت کر لیتا ہے اس کی بیزتی ہو جاتی ہے یا عزت والا کون ہے جو گالی بکے وہ عزت کے لائق ہے جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت کے لائق ہے یہ اتنی حلقی آپ نے اپنی عزت کیوں بنا لی کہ کوئی بھی بیزتی کر دے آتی خدا کی قسم گالیاں دینے والا ابو جہل عزت کے لائق نہیں ہے گالیاں سن کے سبر کرنے والا ابو بطر ستی کی عزت کے لائق ماں واہ 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 کیا بات ہے بات تمیزی کی اس نے باگیاں سے اللہ والی تھی واپس پلٹی چلی گئی مگر پھر دوسرے دن اس نے راستہ نہیں بدلا آئی بیزتی کسی کرنے سوڑی ہوتی آئی پلٹی اور پلٹ کے بعد دودھ لے کے آئی چودری نے کہا پھر نماز کے لئے کہے گی کہ چودری چھوڑو نہ ختم کرو نہ بات کو میرا حق کیوں آپ ختم کرتے ہیں دودھ تو پیجے فیلال اس نے محبت سے دودھ پیش کیا چودری بھول گیا کل کی بات کو اس نے دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد وہ پھر اس کے پاؤں دبانے لگی دباتے 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 پاؤں چودری کی آنکھ پھر لگنے لگی پھر قراراتے ہلکے ہلکے شروع ہوئے عورت آگے بڑھ کے بولی چودری صاحب آپ کو اگر برا نہ لگے میں جا رہی ہوں نیند مجھے بھی آ رہی ہے مگر غصہ نہ کرنا جلال نہ کرنا دیکھے روٹ نہ جانا صبح فجر میں نماز کے لئے اٹھا دوں آؤ دیکھا نہ تاؤ چودری نے لات مار دی اوپر پلنگ تھا لات مارتا ہی اوپر سے نیچے کو لڑکے گری مو کے بلگری مو پھٹ گیا اور اس کے اندر سے خون بھی نکلنے لگا اور جب خون تک کترے نیچے کو ٹپکے اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جاہل مارتا کیوں ہے میں تو تجھے نمازی بنانے آئی ہوں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا نہ جانے کتنی نیک تھی اس نے اٹھایا وہاں سے وہ اپنا برطن اور خاموشی کے ساتھ چلی گئی نہ جانے کتنی نیک باپ کی اولاد تھی ایس کتنا نیک باپ ہوگا میاں پٹی کٹی ایک لفظ نہیں کا چلی گئی پھر آتی رہی جاتی رہی ایک آدھ ہفتہ گزر گیا چودری بولا گالی دیتا ہوں مارتا ہوں پھر بھی آتی ہے تجھے مجھ سے کیا لالچ ہے چودری کی بیٹی ہے آخر تیری بھی تو عزت ہے کیوں مجھ سے گالیاں کھا کے واپس آتی ہے کہہ لگی چودری اور کوئی بات نہیں ہے میں نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں کہہ کیا مطلب کہہ گھر پہ نمک حرامی نہیں سکائی باپ نے نمک حلال ہی سکائی ہے میں تیرا نمک کھاتی ہوں اور میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا اتنی پیاس لگے گی مرتے وقت اس کو کہ اگر ساتھ سمندر بھی پی جائے تو اس کی پیاس بجنے والی نہیں ہے اس کی پیاس بجنے والی نہیں ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑتا ہے فیرون کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ وہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا اے چودری تم نماز نہیں پڑھو گے تم جہنم میں جاؤ گے میرے ہونے والے بچے بھی جہنم میں جائیں گے اسی وجہ سے گالی بھی کھاتی ہوں پٹی ہوں مگر سوچتی ہوں کہ میرا شہر نمازی بن جائے تم نمازی بنو گے تب ہی میرے بچے نمازی بنیں گے میں ماں ہو کے کیسے پرداش کروں کہ میرے بچے جہنم میں چلے جائیں بس یہی لالچ ہے اور کوئی دوسرا لالچ نہیں ہے چودری اسی وجہ سے پٹی ہوں تیری تکلیفیں اٹھاتی ہوں چودری بات سن کے رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگا صبح صبح تم نہ اٹھانا مجھے بلکہ میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا میں صبح اٹھاؤں گا صبح چودران نے کو اٹھا دیا صبح کو جب فجر میں اٹھایا اس نے وضو کیا سجدے میں چلی گئی اپنے رب کے سامنے رو کے کہہ لگی میرے رب تو بہترین قدردان ہے تجھ کو پٹا ہے میں کتنی پٹی ہوں کتنی ماری گئی ہوں کتنا مجھ پہ ظلم ہوا ہے میں نے گالیاں کھائی ہیں بڑی مشکل سے یہاں تک لائی ہوں یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے میں ایک کمزور عورت ہوں تو بے بنا طاقتوں والا پروردگار ہے میں خطاکار ہوں تو بخشنے والا طباب الرحیم ہے اے میرے قریب میرے فضل فرما دے میرے آدمی کو جھکانا میرا کام تھا اپنانا تیرا کام ہے اس کے دل کو قبول کر لے بدل دے مالک دلوں کو بدلنے والے ایسی طلب کے روئی ایسی گڑ گڑا کے روئی ایسی روئی کہ اللہ نے چودری کا ایسا دل بدلا کہ پھر تحجد کی نماز بھی چودری سے خضا نہیں ہوتی تھی بلکہ پھر تو اس نے میاں پانچو وقت کی نمازیں پڑھی اس نے مسجد بھی بن بائی سو نوکن نمازی بن گئے ساری بی بیاں نمازی بن گئی پورے علاقے میں نماز کی لہر دور پڑی ایک عورت نے مدر سے بن با دیئے چودری کی دولت سے دین کا کام ہونے لگا اور سناؤ جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا جس کے بارے میں سیدی آلہ حضرت نے لکھا کہ پنجاب میں اتنا بڑا غوثِ آزم کا عارف کوئی نہیں ہے جتنا سلطان محمد باہو ہے جب اس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا اس کا نام سلطان محمد باہو تھا جس نے کہا تھا تصویح پھری بردل نے یہ پھریا کی لینا تصویح پھڑ کے ہو علم پڑا پر عدم نہ پڑیا کی لینا علم نو پڑ کے ہو یعنی جب ماں باپ نیک ہو تو بچے قطب العقب بند کے پیدا ہوتے ہیں بچے رسالت مذہب اسلام میراد مصطفیٰ کانفرنس علماء اہل سنت بچے بچے بلو قطب عبدال بات ہے کبھی تُو نے سجدہ کیا ہوتا تو تجھ کے خبر ہوتی کبھی گیا ہوتا میری بہن نے کبھی کوئی بات ہو جائے تو میاں کے پاس جائیں گی تعویز دے دو میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں میں پوچھتا ہوں اے سیدہ فاطمہ آپ کے اببہ تو نبی ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ نے کبھی کچھ مانگنا ہوا تو کیا کیا آواز آئی فاطمہ روزے رکھتی تھی سجدہ کرتی تھی مطلب یہ ہے کہ جس کے در سے سارے میاں بنے وہ نبی کی بیٹی پیغام دے رہی ہے صحابہ لا جواب صحابہ بولو صحابہ اچھا یوں ہی لا جواب ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی تو لا جواب ہیں مرد لا جواب تو عورتیں بھی اچھا ایک عورت اگر روک دے آدمی کو کہ تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے جھگڑا نہیں ہو گھر میں مگر وہ ایسے نہیں تھے نبی نے اعلان فرمایا ہے بلال دے دو آواز مدینے میں کون کون جانا چاہتا ہے میرے ساتھ حضور نے جب فرمایا تو بلال حابشی نے اعلان کر دیا بلال کی آواز مدینے کی گلیوں میں جب پہنچی تو پلے ہوئے کڑیل جوان اٹھارا اٹھارا سال کے بیس سال کے صحابیات اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے بہن بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لارہی ہیں اور کسی نے نہیں کہا اس کو باپس لے کے آئیے گا بلکہ عورت نے کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھا کیجئے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں بن جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے تو بولو یا درک کہنے سی بولو گے دل لگا کے تو بولو شہید کی ماں بن جاؤں رات کا وقت ہے خنسہ نام کی ایک عورت رو رہی ہے رات کا وقت ہے خنسہ رو رہی ہے توجہ کریں خنسہ کبھی بکی پیڈیا پہ دیکھئے گا بہت بڑی شائرہ گزری ہے بہت بڑے اس کے بہت بڑا کلام کہتی تھی اسلام لانے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کے موت پر ایک جو ہے وہ ایک نظم لکھی تھی اور ایک درد بھرا نوحہ لکھاتا وہ بڑا مشہور ہوا پورے عرب میں آج بھی مشہور ہے وہ سجدے میں ہے رو رہی ہے رات کا وقت ہے ایک بچے کی عمر گیارہ سال ایک کی تیرہ سال دونوں بچے تقریباً اٹھ گئے ماں کو روتے ہوئے دیکھا امی کیوں روتی ہیں یار ماں نے سلام پیننے کے بعد کا تمہیں بتانے کی بات نہیں اماں آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں کیوں روتی ہو ماں کہلے گے بیٹھے اور تو کوئی بات نہیں میرے لال میرے بیٹھے اور کوئی بات نہیں یہ بات یہ کہ حضور کی بارگاہ میں عورتوں نے بچے پیش کی تمہاری عمرے کم ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے بچے کو لے جاتی مگر چونکہ تمہاری عمرے کم ہیں تو تم اس وجہ سے رو رہے ہیں اندر گئے بچے چھوٹی چھوٹی شمشیریں لا کے ہوا میں لہرہ کے بولے لے کے چل ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ماں نے کہا بھی چھوٹے ہو کہلے کہ عمرے کم ہیں مگر ایمان ہمارا اتنا ہی ہے کتنا تیرا ہے میری ماں لے کے چل بچوں نے جب یہ اسرار کیا تو ماں لے کے چلی حضور کی بارگاہ میں میں نے نبی نے فرمایا خنسہ تیرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں دونوں کی عمریں بہت کم ہیں بڑے والے نے تلوان چلا کے دکھائی تو حضور نے فرمایا بلا والا بھرتی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا تو چھوٹے والے نے اپنے دونوں قدموں کو اٹھایا اور اپنے آپ کو اچھکانے لگا اپنے آپ کو اوچھا کرنے لگا نبی نے فرمایا آپ اپنی ہائٹ کو بڑھائیے مت آپ ابھی چھوٹے ہیں کہل نے کہا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر اس سے زیادہ طاقت ور ہوں کشتی کرا دیجئے میرے بڑے بھائی سے جو آپ کی فوج میں جا رہا ہے اس سے زیادہ طاقت ہے تو انہیں فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑھا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے چھوڑ کے مجھا اگر تو چھوڑ کے گیا تو اکیلا شہید ہو گیا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی اگر تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے تو میں تُس سے کم نہیں کرتا دیکھ مجھے گرانا نہیں میں تے تو میرا بڑا بھائیے احسان کر دے اس کا بدلہ اللہ دے گا مجھے گرانا نہیں میرے بھائی یہ کہے کہ بیٹا وہ بچہ روح نہیں لگا اور پھر جب لڑنے کیلئے آگے بڑا حضور نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی دونوں کو لگ ہٹایا دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی ماں دنیا میں ہیں اسلام کا بھائی بال بھی کھا نہیں کر سکتا ادھر دیکھو بلیابی صاحب کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں میں آپ کا خادم ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں اپنی بیبیوں کی ساری خواہشیں پوری کر دو مگر ایک خواہش پوری کروالو اپنی کہ دیکھو تم نمازیں پڑھا کرو مسلے بشوالو قرآن پڑھوالو قرآن کی جگہ میاں کے تعویز نے لے لی توجہ کرنا میری بات پر بچوں نے بچوں نے تو میرے نبی نے قبول کر لیا دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تو خنسہ نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور کہا لاؤ آخری بات پیار کر لوں آخری بار تمہیں پیار کر دوں میرے بچوں تمہارا باپ نہیں ہے میں نے کوہ سے پانی بھر بھر کے تمہیں پالا بڑی مصیبتیں مگر اپنی میں نے بڑاپے کے سارے کے لیے نہیں میں نے اسلام کے لیے پالا تھا حضور کے لیے پالا تھا جاؤ جا کے شہید ہو جاؤ تمہاری ماں تمہارا انتظام نہیں کرے گی میں مدینہ کے راستے میں تمہارا انتظام نہیں دیکھوں گی مگر میرے لاد لو یاد رکھنا جب تم جنگ وہاں لڑو اور جب تیر آئیں اور جب چلواریں چلیں اور جب نیزیں اٹھیں تو یاد رکھنا جتنے زخمائیں سینے پہ آنے چاہیے تم بچے ہو پیٹ نہ دکھانا ورنہ تمہاری ماں رسوہ ہو جائے گی جتنے زخمائیں سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بل دل پیدا نہیں کرتی شیئر دل پیدا کرتی ہیں واہ 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 ایک عورت عور آگئی حضور میرے دیان دیان سے سننا حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں میرے بچے کو بھی حضور نے کرم فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ وہ کھڑا ہے دھائی سال کا تین سال کا بچہ حضور نے فرمایا اس کی عمر کتنی کم ہے یہ کیا کرے گا جنگ میں کہ حضور یہی بیٹا ہے اس کے علاوہ کوئی میرے پاس بچہ نہیں میں اس نیت سے لائی ہوں آپ کی طرف تیر آتے ہیں آپ کی طرف تلوار چلتی ہے آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی میری حضور ایک عرض سن لیں جب آپ کی طرف تیر آئے تلوار اٹھے تو میرے بیٹے کو ڈھال بنا لیجے گا اگر حضور آپ کی طرف آنے والا ایک تیر بھی میرے بیٹے نے روک لیا تو قیامت کے دن کہوں گی مالک میرا تین سال کا تھا مگر تیرے محبوب پر قربان ہو گیا حضور خالی ہاتھ نہ بھیجنا میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا روک کے بولی میں بھی شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ ہوتا تو لے آتی میرے نبی نے بچے کو اٹھایا پوری ڈاڑی بھی گئی اللہ اکبر پیار کیا بچے کو فرمایا جا لے جا تیرا بچہ ابھی چھوٹا ہے مگر لے جا اگر یہ شہید نہیں بھی ہوگا اللہ تجھے پھر بھی شہدہ کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا نبی مختار اکل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے اللہ اکبر کوئی ایسا بھی عشق کر سکتا ہے حضور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے رشتے دار بھی چن چن کے دیے نہ یاروں کا جواب ہے نہ نبی کے رشتے داروں کا جواب ہے واہ واہ کیا بات ہے نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے یاروں کا جواب ہے نہ رشتے داروں کا ادھر دیکھو توجہ کرو اور کرو ایک امہ امارہ نام کی عورت آگئی عفیل بھائی امہ امارہ ایک جنگ میں کہہ لے گی حضور میں بھی جاؤں گی میری بہنیں کیا سمجھتی ہیں ان کا کردان نہیں ہے اسلام میں اے ہے پہلے ہمارے طرف یہ کرتے تھے رشتہ بعد میں کرتے تھے پہلے چیک کرتے تھے نانی کیسی ہے نانی کیسی ہے اور ٹھیک ہی چیک کرتے تھے اب تو صرف دیکھتے ہیں پیسہ کیسے ملے جہیز کتنا ملے گا یہ نہیں دیکھتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور خدا کی قسم اسلام کہتا ہے بیک گراؤنڈ ضرور دیکھو جو کہ اسلام کہتا ہے اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو پھر اسلام میں بھی دیکھو اگر نانی دیکھنی ہے تو مکہ کی لتیجہ تُو کبرا دیکھو اور اگر ماں دیکھ رہی ہیں تو مدینہ کی فاطمہ تُو سارا دیکھو اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو زینب کی زینب کربلا کی زینب ایک کبرا دیکھو واہ 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 اسلام دکھاتا ہے توجہ ہے کہ میری بات پر نہیں دونوں ہاتھ رکھے بولو جو لوگ سن رہے ہیں میری تقید دونوں ہاتھ رکھے بولو لبائی کا یا رسول اللہ سبحان اللہ توجہ ہے توجہ ہے امہ امارہ آگئی حضور میں بھی جاؤں گی ستر سال سے زیادہ کی عمر ہے بال سفید ہے حضور نے میں کیا کروگی تم کہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور ان کو مرہم پٹی کروں گی چلی گئی جنگ میں اب جب کافر تو ہوتے ہی بزدل ہیں یا تو آدمی کافر نہیں ہوگا کافر ہوگا تو بزدل ہوگا کیونکہ بزدلی کافروں کے دل میں ہوتی ہے یہ بلکل ان کے دل بلکل بکار اب یہ کیا سوچے حضور کی طرف حملہ کیا نا تو امہ امارہ نے تلوار سوٹی شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی وہ سمجھے عورت ہے اسے ہی گرالو اسی مارو یہ یہ عورت ہے نا ادھر سے ہی توڑ دو گھیرا گئے آگے جا کر کے ادھر سے انہوں نے حملہ کرنا چاہا ایک جوان آیا اس بوڑی عورت میں تلوار لے کے گھمن میں مارا اس نے وار کیا امہ امارہ نے تلوار میں اس کی تلوار پھسائی اور مارا ایک دوسرا والا جب پیترا تو اس کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے نیچے کو گرا دیا اس کے بعد تیسرا آیا اس کے بعد دوسرا آیا پھر تیسرا آیا آتے رہے کٹتے رہے آتے رہے کٹ سات لاشیں ستر سال سے زیادہ عمر کی عورت میں گرا دی جب سات لاشیں ترپی گفار بولے بھاگو ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہا کیوں کہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ جب ستر سال کی امہ امارہ کی تلوار میں اتنی تھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا نارے تکبی دو دو ہاتھوں کو اٹھا کر نارے ہر بری نارے ہر بری بڑے 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 بیٹے آپ کا نارہ نہیں آپ کی جوتی میرے سر پر مگر فیلال وقت کم ہے اور میں اس کو میں بڑا پاون دوں اتنا وقت کا پاون دوں جب میرا وقت آئے گا میں مر بھی جاؤں گا آپ کو بات کروں دل لگا کے بولے سبحان اللہ تو جائے کی نہیں سبحان اللہ اب وہ کچھ لوگ ذہن لوگوں کا بدل رہے ہیں ہم نے اتنی مسلمان لڑکیوں کو ڈائیوٹ کر دیا میں کہتا ہوں ہمیں تکلیف ہے درد ہے افسوس ہے سارے مسلمانوں کا افسوس ہے مگر ایک دن میں نے سوچا یہی تقریر کرنے سے پہلے کچھ غور بھی تو کرو کیا وہ لڑکیاں جن پر یہ رسز والے گوتتے ہیں ہم نے اتنی بدل دی اتنی ہم نے لے آئے اسلام اتنی لڑکیوں نے چھوڑا کیا ان کے پاس اسلام تھا وہ لڑکیاں جانتی تھی اسلام کو عواضہ ہی نہیں جانتی تھی تم تو کہتے ہو لاکھوں بدل لی تم سے ایک بھی نہیں بدل سکتی اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو جاؤ دیکھو اس پلسطین کو جان جانتی تھی مگریبات نہیں دیا یہ کالیجوں میں ناچنے والی لڑکیاں کیسی بے غیرت باپ کی بے غیرت لڑکی چلی گئی کسی بے شرم ماں کی بے شرم بیٹی چلی گئی جس نے تربیت لے گئی اور فلسطین دس ہزار بچے شہید ہوئے ہیں جن کی عمر دس سال سے کم ہے ہاں اور کسی کوئی ہمن رائس والا کوئی بات نہیں کرے گی تنظیم پوری دنیا کے وہ ادارے جو کہتے ہیں ہم امن کے ادارے ہیں ان کو کیوں انہوں نے کیوں نہیں کہا اتنے جانبر بھی اگر کئی مر گئے ہوتے نا تو لوگوں نے سڑکوں پہ آگے ہوتے مگر حضور کے امتیوں کا کس کو درد ہے وہ تو پہلے زمانے تھے بھائی ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں جب صدام کی خبریں آتی تھی لوگ چوپالو پہ ریڈیو پہ سنسون کے روتے تھے پوچھا کیوں صدام کے لیے کیوں رو رہے ہو کہہ لیکن صاحب وہ بھی تو کلمہ وہی پڑتا ہے جو ہم کلمہ پڑتے ہیں میں نے کہا وہ دوسرا دور تھا جب مسلمانوں کو غم تھا وہ دمانہ وہ تھا یار اس پلسطین پہ ہم ہمارا کیا تعلق پلسطینیوں سے انہوں نے جانے دیتی مسجد اقصانہ چھوڑی اور ہم اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑے ہوئے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے ہم مسجدوں میں نہیں گئے اور یار ذرا غور تو کرو مگر میری بہنیں سن لیں میری بیٹیاں سن لیں یہ جو فٹنگ کا لباس پہنتی ہے سن لیں یہ میری بیٹیاں سن لیں جنہوں نے آدھا یہ جو بزاروں میں گھوم رہی ہیں نوجوان لڑکوں کے ساتھ موبائلوں پہ بات کر رہی ہیں یہ جو اس پورے جلسوں میں بیٹھی آئی ہیں ان سب کو سناو جا کر کے بتاؤ یہ کوئی مزاق کی جگہ نہیں ہے حضور کی جلسہ ہے میری بہنٹ تیری زندگی یہاں برباد ہو جائے گی یہاں انسان نہیں آئے ہیں نہ جانے کتنے اللہ کے فرشتے موجود ہیں انہیں بزار بنا دینا یہاں پر لڑکیاں اور لڑکوں کا یہ جو ماذا اللہ یہ جو معاملہ میں نے دیکھا اپنی آنکوں سے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہتا ہی وہ کہتا وہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہنا چاہیے تو یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں ان جلسوں کا عدب کرو ان کا احترام کرو یا تو سیرتِ رسول کا جلسہ نہ کہو اور اگر جلسہ کہو تو اس کا احترام کرو میری بہنے پے پردانے والی میری بیٹیاں پے پردانے والی فٹنگ کا لباس پہن کے ان جلسوں میں کھومنے والی کو بتا رہا ہوں میں الحمدللہ سید ہوں مگر پھر بھی کہتا ہوں اگر فلسطین کی لڑکی کا مجھے جوتا مل جائے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کا جوتا اپنے کفن میں رکھ کے سو جاؤں گا کہوں گا جب میں مروں تو میرے سینے پر اس لڑکی کا جوتا رکھ دو کس کا جس نے یہ کہا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہو کہ برقہ اڑ کے سوتے ہیں پورے پردے میں کہ رات کو سوتے وقت تو کوئی پردے میں نہیں سوتا تم برقے میں سوتی کیوں ہو کہہ لگی اس وجہ سے جب بم آتے ہیں تو پورا جگہ ملوے میں تبدیل ہو جاتی ہے لاشیں نکالی جاتی ہیں ہم یہ سوچ رہی ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں جب ہمارے گھر ملوے میں تبدیل ہو اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو ہمارے جسموں پہ پردہ ہونا چاہیے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے ونہا قیامت کی دن نبی کی بیٹی کو کیا مو دکھائیں گے جن کے بچوں کی لاشیں اٹھ گئیں ان کے ایمان کا حال یہ ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے چنازے اٹھتے دیکھ لیے ہماری ان سے کیا نسبت ہے اللہ اکبر بس یہ ساری باتیں کر کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو اللہ کے رسول فرمانے فاطمہ میری بیٹی چاند دیکھ لیا اببا نہیں دیکھا فاطمہ سب نے چاند دیکھا میری بیٹیانے کیوں نہیں دیکھا اببا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو آپ کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی برہلی سے میرا امام مولا جس کا آج اللہ دیکھا مہمہر نے اس ردائے نظہ بلا آخری بات ابھی پانچ منٹ ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں توبہ کر لو میری بیٹیوں میری بہنوں سے پردہ نہ بے پردی کرنا سخت حرام ہے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے عورتیں دیکھیں جو بے پردہ کرتی تھی بے پردہ رہتی تھی پردہ نہیں کرتی تھی اپنے دوستوں میرے اللہ سے توبہ کر لو اور کہو میرے مالک مجھے معاف کر دے ایک آنسو بہا لو رو لیا کرو اس کے سامنے آپ کو تکلیف ہے نا کہ ابھی بہت بڑا حاصل ہوا ہے ہندوستان میں تو تکلیف کہاں آپ نکالوگے مسجدوں میں جاؤں نہ اور کہو اے اللہ اب ہم مسجدیں نہیں چھوڑیں گے ہماری مسجد چھن گئی اب نہیں چھوڑیں گے ہم مولے کی مسجدیں آباد کریں گے مالک ہم کو معاف کر دے میرے رب اپنے رب سے توبہ کر لیں توجہ کرنا میری بیٹی اور میری بینوں اور آپ بھی توجہ کرنا میری بات پہ آخری حدیث پر دھیان دینا حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے آواز دی فاطمہ اندر آسکتا ہوں جی اببہ اکیلے ہیں تو آجائیں میرے ساتھ عمران آئے ہیں کہا انہیں نہ لائیں کیوں نہ لاؤں فاطمہ ان کو نہ لائیں اببہ حضور نے کئی بار پوچھا تو آواز ہے اببہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مر سے پڑھ دا ایک جوڑی کپڑے میں پیمت بڑے لگے ہوئے حضور اندر گئے چادر دی اپنی بیٹی کو چہرہ بالکل پیلا تھا میری فاطمہ کیا ہو گیا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے اببہ وہ میری بیٹیا بتانا حضور نے ایک دو بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ کے بولی اببہ پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا پیٹ سے ایک پکتھر بندہ ہوا فرمایا فاطمہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے نہ غلام محمد کے نہ مومنین کے لیے ہیں اے میری بیٹی اگر تُو نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے نو دن سے کچھ نہیں کھایا میرے دو پتھر بندے ہوئے ہیں مگر وہ سیدہ وہ تیبہ وہ تاہرہ وہ آبدا وہ زاہرہ وہ کوئے سے پانی لے کے آ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے وہ چکی چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے وہ بھوکی ہے پیاسی ہے قرآن پڑھ رہی ہے انہیں حسین پال کے دینا ہے زمانے کو تم نے بھی تو پال کے دینے تھے بچے میری بیٹیوں میری بہنوں یہ عمریں کم ہو جائیں گے یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گے اپنے رفض سے توبہ کرو کیسے ہیں نیری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہے ایک بات اور بتاؤں اپنی بیٹیوں کو اور آپ کو بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں اگر تم چاہو میری بیٹیوں تو میں تو آپ کا نوکر ہوں آج سے پردے میں رہنا شروع کر دو آج سے مسلے بچھالو آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دو میری آخری بات یہی ہے آپ کو بتاؤں امہ آشاء کہتی حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کبھی اپنے لئے دعا نہیں کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے حضور پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے اور دعا کیا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میرے آلہ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد رکھو میرے دوستو اپنے نبی سے پیار کرو دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق نہیں ادا ہو سکتا ایک اللہ ایک اس کا رسول اپنے نبی سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو بس یہ الحمدللہ دو منٹ ہیں ابھی پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ حضور کے نام پہ گردن کٹا دے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نیچے ہاتھ کٹا دوں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں وہ میرے پاس وقت بسے دو ہی منٹ ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اٹھیں گے فیس بک پہ جہاد کرنا بند کرو لشتہ کے نام پہ بند کرو افسوس کرنا بند کرو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج اسلام کے لیے اور میرے نبی کے لیے بعدہ کریں گے کون کون گردن کٹا سکتا ہے پہلے ہاتھ رہا کے بتاؤ کون کون گردن کٹا سکتا ہے ہاں ہاتھ نیچے کرو جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری ڈاڑی بھی رکھا رہیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو جائیں جو نوجوان آج سے ڈاڑی رکھا ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اس میں فلمیں جو پوری ڈاڑی رکھا ہیں جذبات کے ساتھ کھڑے ہو گمہ دو ان کی طرف اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو آج سے پوری ڈاڑی رکھا ہیں نہ کٹائیں نہ مڈائیں وہ اس میں فلمیں کھڑے ہو کے کہیں ہم آج بھی کل بھی نبی پر غربان تھے آج بھی غربان ہیں سنت رسول کون رکھائے گا ہاتھ اوپر اٹھا دیں ڈاڑی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں جو ہاتھ سے پوری ڈاڑی رکھائیں ڈاڑی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے پوری ڈاڑی رکھائیں میرے ساتھ کو انشاءاللہ زور سے انشاءاللہ معدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڈے گی انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ یا اللہ انہوں توفیق عطا فرما میرے مالک استقامت بیٹھ جاؤ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز بے نمازی زلیل ہو کے مرتا ہے توبہ کرو گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اڑھا کے بادا کرو انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے دونوں ہاتھ اڑھا کے بولو انشاءاللہ اپنی بہن بیچی کو پتہ کریں گے انشاءاللہ مسلکِ آلہ حدود پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے شاد رکھے دورانے گفتگو گلتی ہو گئی ہو میں اپنے رفت سے توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں استغفراللہ ربی من کل زمی واتو پڑیجل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون والسابقون اولئیک المقربون صدق اللہ نظیم میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لی مسلمہ میں اسی لی نمازی اسلام دندہ بات مسلکِ آلہ حضرت پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ